بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے آمین اپنے چینل اینو الیقین پر آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں بھائی و بہنوں آج آپ کو مسواق کی اہمیت بتانے لگا ہوں بھائی و بہنوں مسواق کے بارے میں کئی احادیث ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مسلمانوں کے حق میں مشکت محسوس نہ کرتا اور مجھے مشکت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے لئے ہر نماز کے وقت مسواق کو ضروری قرار دے دیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے مسواق کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نماز کے وضو میں مسواق کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر ستر درجہ زیادہ ہے جس کے وضو میں مسواق نہ کی گئی ہو حضرت شریخ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داہل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسواق کیا کرتے تھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواق کرنے کے لئے ضرور کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواق آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کے ساتھ رکھ دیا کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار میں نے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا بلکل اگر میں اس کی قدرت رکھتا کہ اپنی ہر نماز کی دو رقات کے بعد مسواق کروں تو ضرور کرتا اگر کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں انبیاء اکرام کی سنتوں میں سے ہیں سب سے پہلے حیاء دوسرا برد باری تیسرا حجامہ چوتھا مسواق اور پانچوہ خشبو لگانا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بساوقات ایک رات میں چار چار مرتبہ مسواق فرماتے نسائی میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواق سے مو کی پاکیزگی اور صفائی حاصل ہوتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرماللہ وجہ کریم نے مسواق کرنے کے بہت سے فضائل تحریر فرمائے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے رزق میں اضافہ بنائی میں اضافہ میدہ کی درستگی بدن میں طاقت فصاحت میں اضافہ یاداشت اور حافظہ میں اضافہ اور نظام حضم میں معاونت ثابت ہوتی ہے سبحان اللہ تو بھائیو بہنوں میں سواق کرنے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک عمال قبول و منظور فرمائے آمین دعا میں شامل ہو جائیے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاغرات حسنتم وکینا عذابندار یا ربی کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم سے جو گلتیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کی بھی معافی عطا فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے سب کے دکھ درد دور فرما دیجئے جو بھائی بہن پریشان ہیں مشکلوں میں ہیں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا ربی کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دیجئے یا ربی کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجئے سب کے گھروں میں حیر و برکت عطا فرما دیجئے یا ربی کریم جو بہن بھائی رشتوں کے لئے پریشان ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری نیک حجات نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے اور حصوصی اپنا فضل کرم اور رحمتیں نازل فرما دیجئے ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا حصوصی فضل کرم اور رحمتوں کا نزول فرما دیجئے نظرِ بد سے محفوظ فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا ربی کریم فردن فردن سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما دیجئے اور ان کی بخشش فرما دیجئے آمین یا رب العالمین ربنا تکبل منا انکا انتا السمیل علیم وطبو علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علیہ حلقہ محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ